بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً بیس پتی سال سے تو ریگولر ہر سال جو ہے وہ سیلبریٹ کیا جاتا ہے اور پہلے تو ہم بھی ریگولر اس کو جوائن کرتے تھے انجوائی کرتے تھے لیکن شادی کے بعد جو ہے نا بس کچھ مصروفیات ایسی ہو گئی کہ آنا جانا بہت ہی کم ہو گیا اور یہ مینہ بزار جو ہے یہ ہمارے ایریا میں بس تھوڑا ہی ڈسٹنس تھا تقریباً پائیف منٹس کی ڈرائیو پہ تھا اور یہاں سے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے مینہ بزار کا ایریا اصل میں یہ جو گراؤنڈ ہے یہ کرکٹ گراؤنڈ ہے جہاں پر جو ہے ہر سال ایک دن کے لیے مینہ بزار سیلبریٹ کیا جاتا ہے صبح نو سے لے کر رات نو بجے تک اور آپ نے دیکھا کہ پارکنگ جو ہے وہ کتنا بڑا ایریا ہے پارکنگ کے لیے بہت ہی کھلی جگہ اور کسی قسم کا کوئی رش نہیں کچھ بھی نہیں آرام سے پارکنگ کر سکتے ہیں تو جناب ہم لوگ گاری پارک کرنے کے بعد آئے تھے ٹکٹس لینے اور یہاں پر ٹکٹس بھی بہت ہی ریزنیبل پرائس میں ہیں 50 روپیز پر ہیٹ ٹکٹ ہے اور بچوں کا آئی تنک 30 روپیز آزامل کا میں نے 30 روپیز دیا باقی جو ہے ہم نے 50 روپیز کے حساب سے ٹکٹ لیا اور یہاں پر یہ ہے مین انٹرنس جس کو بہت ہی اچھی طرح سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا اصل میں ہمارے جو ایریا میں نام ایک فاؤنڈیشن ہے اٹک سہارا فاؤنڈیشن کے نام سے جو کہ بہت بڑا فاؤنڈیشن ہے جس میں خواتین کا مین جو ہے وہ کردار ہے اور یہاں پر بچوں کو چوٹے بچوں کے لیے سکول بھی ہے عورتوں کے لیے سلائی کڑھائی کا جو سینٹر ہے وہ بھی ہے اور ایسی مطلب بہت سی چیزیں ہیں جسے عورتیں جو ہے نا ان کو سپیشلی کافی سہولیات ہوتی ہیں جیسے عورتوں کی جاب کے لیے بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے اور یہ جو مینہ بازار ہے نا اس میں بھی موسٹلی جو سٹالز ہیں نا وہ خواتین کئی ہیں یہ فاؤنڈیشن جو ہے یہ کافی عرصے سے کام کر رہا ہے اور اس میں کئی ایسی خواتین ہیں جو یہاں سے سیکھ کر گئی ہیں اور انہیں اپنے پارلر کھولے اپنے سلائی سینٹر کھولے اور بچوں کے سکولز جو ہے نا پری نرسری وغیرہ کا چھوٹے بچوں کے لیے ایک کلاس کا بھی ارینج ہے اس کے علاوہ نیٹنگ سکھائی جاتی ہے اور مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے کورسز جو ہے نا وہ بہت ہی ریزنیبل پرائز پر کروایا جاتے ہیں تاکہ وہ خواتین جو کہ افورڈ نہیں کر سکتی وہ کم جو فیس میں بہت کچھ سیکھ جائیں تو یہ جناب ہم انٹر ہو گئے تھے مینا بزار کے اندر اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑا گراؤنڈ ہے چونکہ یہ کرکٹ گراؤنڈ ہے تو اسی آسپس سے نا یہ بہت بڑا گراؤنڈ ہے اور اس کے چاروں سائٹس پر سٹالز لگے ہیں اتنے زیادہ سٹالز تھے کہ اگر میں ایک ایک سٹال پر جا کے ویڈیو بناتی تو شاید میری ویڈیو جو ہے نا وہ ایک گھنٹے سے اوپر ہی بنتی اور دوسرا اچھا بھی نہیں لگتا کہ ہر سٹال پر جا کے آپ کلوز کر کے ویڈیو بنائیں تو میں نے یہاں پر مختصر طور پر آپ کیلئے ویڈیو بنائی ہے اور ہر چیز یہاں پر موجود ہے اسپیشلی جو ہاتھ سے بنی ہوئی چیزیں ہیں جیسے جو ہینڈی کرافٹ ہیں یا پھر کڑھائی والے کرتے وغیرہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ بہت ہی خوبصورت ہیں اور ان کا بھی اپنا یہ فاؤنڈیشن میں سکھایا جاتا ہے سارا کام وہی پر ہوتا ہے اور وہی سے یہ چیزیں تیار ہو کر یہاں پر آتی ہیں مینہ بازار میں اس کے علاوہ ہاتھ سے بنی ہوئی شالیں ہاتھ سے بنی ہوئی کڑھائی کیوئی بیٹ شیٹس وغیرہ اور گلدان اور ڈیکوریشن کی چیزیں مطلب بہت سے چیزیں جو ہے نا یہاں پر یہ مینہ بازار کے لیے پورا سال یہ لوگ تیار کرتے ہیں اور پھر مینہ بازار والے دن جو ہے نا ان کو سیل کرتے ہیں اور ماشاء اللہ سے ان لوگوں کی یہ چیزیں جو ہے نا بہت اچھی بکتی بھی بہت زیادہ ہیں لوگ شوک سے خریدتے ہیں کیونکہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ انٹیکس ہوتی ہیں اور ان کو لوگ جو ہے نا بہت پسند کرتے ہیں تو میں نے تھوڑا سا کوشش تو کی کہ آپ کے لیے تھوڑی سی ریکارڈنگ کروں اس مینہ بازار کی اور یہاں پر یہ دیکھئے کہ یہ ساری جو ہے نا یہ سارے سٹالز ہیں اور ان میں موسٹلی جو ہے یہ خواتین ہی ہیں جنرس بھی ہیں یہ نہیں کہ جنرس نہیں ہیں لیکن خواتین جو ہے وہ یہاں پر زیادہ ہیں اس کے علاوہ کھانے پینے کی چیزیں جو ہے نا وہ بھی یہاں پر ہر طرح سے چیزیں اویلبل ہیں جسے فاسٹ فوڈ ہو گیا اس کے علاوہ گول گپے وغیرہ یا سیور جو ہے سیور فورڈ یا مرکولاؤ کہ لیں وہ چیزیں بھی یہاں پر ہر طرح سے اویلبل ہیں آئس کریم بچوں کے لیے جوسیز کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو یہاں پر اویلبل نہ ہو تو ابھی جو ہے دن کا ٹائم تھا تقریبا ہم لوگ نکلے تھے دو سے تین کے درمیان تو اتنا رش نہیں تھا کیونکہ دوپہر کا ٹائم اور اب گرمی ہوگی ہے نا تو لوگ جو ہے نا گھروں سے ذرا دیر سے نکلتے ہیں یہاں ہم لوگ پورے گراؤن کا وزٹ کر رہے تھے ایک ایک چیز کا وزٹ کر رہے تھے کہ دیکھ رہے تھے کہ کیا کیا چیزیں ہیں یہاں پر بچوں کے لیے یہاں پر جو ہے نا پینٹنگ کا بھی ہوتا ہے فیس پینٹنگ کا اور اس کے علاوہ جو قسمت کا حال جاننے کے شوقین ہوتے ہیں ان کے لیے توتہ فال اور ہاتھوں کو دکھانا یہ اس طرح کے جو ہے نا آئٹم یہاں پر بھی ہیں یہاں سے میں نے ویو لیا ہے تاکہ آپ لوگ دیکھیں کہ یہ کتنا کھلا گراؤنڈ ہے اور اس میں یہ ہارس رائیڈنگ اور کیمل رائیڈنگ کا بھی ارینجمنٹ کیا گیا تھا تاکہ بچے جو ہے نا پولی انٹرٹین ہو سکیں اور زامل کا موٹ تھا لیکن زامل نہ بیچ میں تو اثر در بھی جا تھا کہ نہیں میں نے نہیں بیٹھنا ہارس پہ بیٹھنا ہے کبھی کہہ رہا تھا نہیں اور کبھی بس ششو پان میں تھا تو میں نے کہا پھر آپ رہنے تو جب آپ ڈر رہے ہو تو پھر اس طرح رہنا فائدہ کوئی نہیں ہے تو یہ دیکھئے کہ بلکل نیٹ کلین کوئی سکون سا ماحول کوئی اتنا شور شرابہ نہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ سیکیورٹی بہت ان کی ٹائٹ ہوتی ہے باہر کیمرے وغیرہ لگے ہوئے ہیں اور کیمرے سے ہو کر ہمیں اندر آنا پڑتا ہے اور اندر بھی جو اٹک سہارا فاؤنڈیشن کی جو پولیس ہے نا وہ ہر جگہ موجود ہوتی ہے تو یہاں پر جو ہے ایک پنجاب کیشن کیری والوں نے کبھی سٹال تھا اور زامل کو وہاں پر فوٹبال پسند آگی تھی لیکن میں نے سوچا کہ نہیں جب پرائیس پوچھی تو کافی ایکسپینسیو تھی تو پھر میں نے سو نہیں لے کر دی کہ نہیں ہم یہاں سے نہیں لیتے باہر سے ہم لے لیں گے تو یہاں پر بیک سائٹ پر بچوں کے جھولوں کا ارینجمنٹ بھی تھا اور یہ ہر سال ہی ہوتا ہے یہ بوٹ جو ہے فلائنگ بوٹ یہ ہر سال یہاں پر لگائی جاتی ہے اس کے علاوہ اس دفعہ جو ہے یہ جمپنگ والے جو یہ جھولے لگے ہوئے ہیں یہ بھی تھے اور اس کے علاوہ بچوں کے لیے اور بھی ایک دو جھولے لگائے ہوئے تھے تو سب کا پلان بن گئے کہ ہم لوگ بوٹ میں بیٹھیں گے اچھا میں نے بھی سوچا کہ چلیں میں بھی بیٹھ جاتی ہوں کی کہ پہلے بھی میں بیٹھتی رہی ہوں ایسا کوئی مسئلہ نہیں لیکن جب ہم سٹیرز سے اوپر چڑھ کے گئے تو یہاں سے بوٹ کا جو ڈسٹنس تھا وہ اتنا زیادہ تھا کہ مجھے تو بس اتنا خوف آیا میں وہیں سے واپس آگئی میں کہا نہیں بھئی میں تو نہیں بیٹھ رہی آپ لوگ بیٹھو تو بس میرے دونوں بڑے بیٹے اور دونوں بھاجیاں جو ہیں انہوں نے بوٹ کا جو نا اس کو انجوائی کیا اور میں اور میرے سسٹر اور زامل جو ہم سائٹ پر بس بیٹھ کر ویڈیو ہی بناتے رہے لیکن اچھا لگ رہا تھا بچوں کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا یہ اچھی لگتی ہے کہ کبھی کبھار اس طرح کی انٹرٹینمنٹ ہونی چاہیے ویسے تو ہمیں جو ہے نا سپیشلی باہر پارکس میں جانے کا اتنا ٹائم ہی ہوتا ہر وقت ویکنڈ پہ کبھی کیا کام ہو رہا ہے کبھی کیا ہو رہا ہے تو یہ گھر کے پاس ایک فیسلیٹی آپ کو مل رہی ہے تو بچوں کو نا ضرور انٹرٹین کروانا چاہیے تو وان پیوٹی پار ہیڈ اس کا ٹکٹ تھا اور بس تقریباً پائیو ٹو سیون مینٹ سی یہ چلاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم لوگوں نے سوچا کہ اب جو ہے نا کچھ باقی جگہوں پہ بھی گھوم پھیر لیا چاہے اور گھومنے پھرنے کے بعد جو ہے ہمیں کچھ کھانا پینا چاہیے اور اس کے بعد گھر بھی جانا ہے کیونکہ گھر جا کے اور بھی بہت سے ضروری کام ہیں اور اصل میں ویکنڈ ہو اور تو کام جو ہے نا اتنے کھول جاتے ہیں کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ بھی کام کرنا ہے کہ پورے ویک کے کام جو ہم نے پینڈنگ کر کے رکھے ہوتے ہیں تو جناب یہاں پر ہم لوگ واپس آگے تھے اور بچوں نے کہا کہ ہم نے آئسکریم کھانی ہے اور ہمارا موڈ بن گیا گھول گھپے کھانے کا تو ہم نے سوچا کہ چلیں گھول گھپے کھاتے ہیں اور یہ جو ایک لائن پر جتنے بھی یہ سٹالز تھے نا یہ سارے ہی فوڈ سٹریٹ بنائی ہوئی تھی یہاں پر انہوں نے پورے ایک سائٹ پر نا اس سارے فوڈ کے سٹالز لگے ہوئی تھی اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیمیل ہی سرب کر رہی ہیں اور ٹیسٹ بس کوئی خاص تو نہیں ہمیں لگا بس نارمل ہی تھا اصل میں یہ لوگ جب بنا کے لاتے ہیں صبح سے تو پھر جو ہے نا پورا دن انہوں نے چلانا ہوتا ہے تو شام کے ٹائم تک تو اصل ٹیسٹ میں فرق آ جاتا ہے گرمی کی وجہ سے بھی چیزیں جو ہے نا وہ خراب ہو جاتی ہیں تو لیکن بارہ ہم نے انجوائی کیا گول گپے بہت اچھا تو نہیں تھا لیکن نارمل تھا اور ہنڈرڈ روپیس کی ایک پلیٹ نے انہوں نے دی اور بچوں نے جو ہے نا وہ آئسکریم کھائی اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم فائدہ میرے ہیں کہ ہم نے گول گپے جو ہے نا وہ نہیں کھائے آپ لوگوں نے ایسے پیسز آئے کیا اور ہم نے نا آئسکریم کھا کر انجوائی کیا میں نے کہا چلیں خیر کوئی بات نہیں لکی بات ہوتی ہے کبھی کبھی چیزیں بھی ٹرائی کر لینے چاہیے اور یہاں پر جو ہے نا بچے جو ہے وہ رائیڈ لے رہے تھے اور بس ایک پورے گراؤنڈ کا چکر لگا رہا تھا کیمل اور ساتھ میں ہورس بھی تھا اور ساتھ میں جو ہے نا مووی والے بھی گھوم رہے تھے جو کہ بچوں کی ویڈیو بنا رہے تھے پیرنٹس اپنے بچوں کی ویڈیو بنوا رہے تھے اور اس کے علاوہ جو ہے یہ دیکھیں اب ہورس تھا ہورس پر بھی رائیڈنگ کر رہے تھے بچے بڑا وہ ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا کیمل کو بھی اور ہورس کو بھی اس طرح کی انٹرٹینمنٹ جو نا یہاں پر ہوتی ہیں اور بڑا اچھا لگتا ہے اور ایوننگ ٹائم میں نا یہاں پر ان کا کوئی ڈراؤ بھی ہوتا ہے جس میں یہ سٹیج وغیرہ بنایا تھا چیئرز لگی ہوئی تھی بعد میں جب امینہ بزار ختم ہونے سے پہلے یہاں پر ڈراؤ کیا جاتا ہے اور پرائزز دیے جاتے ہیں جن کے سٹالز ہوتے ہیں ان کو بھی اور کچھ جو وزٹرز ہیں ان کے ساتھ ان کے لیے بھی کچھ ارینج کیا جاتا ہے مجھے ابھی صحیح طرح سے یاد نہیں لیکن یہ ہر سال ہوتی ہے یہاں پر قرآن دازی ہوتی ہے اور کچھ گیفٹ جو ہے نا وہ دیے جاتے ہیں کچھ چیزیں کچھ کوئسٹنز بھی پوچھ جاتے ہیں اسے ساب سے پھر ان بچوں کو بلائی جاتا ہے اور ان سے ان کو جو ہے نا کچھ گیفٹ دیے جاتے ہیں تو اس طرح کا بھی ارینجمنٹ یہاں پر ہوتا ہے یعنی کہ ہر طرح سے جو لوگوں کو انٹرٹین کیا جاتا ہے اور بہت ہی اچھا مینہ بازار رہتا ہے یہ اور اس کی انکم جو ہے وہ ساری اینڈ میں اٹک سہارا فاؤنڈیشن کو دی جاتی ہے تاکہ وہ لوگ جو ہیں عورتوں اور بچوں کو وہ عورتیں اور بچیں جو کہ مستحق ہیں ان کی مدد کی جائے ان کو مزید جو ہے زیادہ سے زیادہ سہولیات دی جائے اور یہ سب سے بڑی نیکی کا کام ہے کہ اس کا پیسہ سب جو ہے نا اٹک سہارا فاؤنڈیشن کو جاتا ہے جہاں پر خواتین کو بہت ہی کم پیسوں میں تربیت دی جاتی ہے ایون یہ کہ جو نیڈی خواتین ہوتی ہیں ان کو فری جو ہے وہ ساری سارے کورسز کروائے جاتے ہیں تو اس لحاظ سے یہ ایک بہت ہی اچھا اور بہت ہی نیکی کا کام ہے جناب ہم نے یہاں پر بس تھوڑا سا انجوائے کیا گھومیں پھر اٹلیس ایک گھنٹا تو ہمیں لگ گیا پورا گراؤنڈ گھومنے میں اور اس کے بعد ہم نے سوچا کہ اب ہم واپس جائیں کیونکہ گھر جا کے اور بھی بہت سے کام کرنے تھے تو جناب کیسی لگی آپ کو میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا بلکل نہ بھولیے گا اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیے بغیر جائیے گا مت اپنا رکھے گا دھیر سارا خیال دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھے گا بہت جل ملوں گی پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ یا پھر کسی نئے ویلوگ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ